اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیاری بچوں اور بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹرسیٹی اور سب ٹاپل جو آج ہمیں پڑھنا ہے الیکٹرسیٹی کا that is اومزلہ ہم اومزلہ کے بارے میں پڑھیں گے what is built by اومزلہ 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 is the most fundamental law of electricity and was given by a german physicist george simon اوم in 1827 this law stages that at constant temperature the electric current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference across its ends ذرا ہم اس کی وضاحت کریں گے اومزلہ جو ہے یہ ایلیکٹرسیٹی کا بنیادی law ہے قانون ہے اور یہ قانون جو ہے یہ law جو ہے یہ جرمن فیزسٹ جس کا نام تھا جارش سائیمن اوم اس نے یہ law 1827 ایسی میں دیا ہے اور اس law میں بتایا گیا ہے کہ جب temperature مساوی رکھا جائے تب جو کانڈکٹر میں electric current flow کرتا ہے چلتا ہے وہ directly proportional ہوتا ہے potential difference across its ends یعنی اس کے اس کانڈکٹر کے ends کے درمیان جو potential difference یعنی voltage ہے وہ yes electric current اوز potential difference وہ directly proportional ہوتا ہے potential difference کو اسی کو ہم بولتے ہیں کہ at constant temperature the electric current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference across its ends اور mathematically ہم اس کو اس طرح سے دکھتے ہیں if if i is the current flowing through a conductor یعنی conductor میں جو current flow کرتا ہے اگر ہم اس conductor کو i سے represent کریں گے یا denote کریں گے and v is the potential difference or voltage across its ends اور اس conductor کے ends کے درمیان جو potential difference ہے یا voltage ہے وہ v ہے current is i and voltage across the ends of the conductor is v then according to oh muzzle tb اگر ہم اس پر اپلائی کریں گے تو یہ current جو ہوتا ہے i it is directly proportional to v یہ ہم اس طرح لگتے ہیں i اس کو ہم بولتے ھائم directly proportional v اور یعنی اگر current increase ہو جائے تو voltage بھی بڑھ جائے گی یا in other words اگر voltage بڑھ جائے گی اس کو ہم بولتے ھائم directly اگر ایک میں increase ہو گا دوسرا بھی increase ہو جائے گا ایک decrease ہو جائے گا دوسرا بھی decrease ہو جائے اس کو ہم کھولتے ھائم so i is directly proportional to v اور ہم اس طرح بھی لکھ سکھتے v is directly proportional to i اور اس directly proportional کو اگر ہم ایک ملٹی میں بدل دی گے تو اس کے ساتھ ہم r add that is v is equal to ri یہ r جو ہوتا ہے یہ constant of proportion ھائم جس کو ہم بولتے ہیں resistance while r is the constant known as resistance یعنی یہ constant ہے یعنی اس کا value جو ہے وہ constant ہے تو بولتے ہم اس nature of the material of the conductor یعنی یہ resistance جو ہے اس کے value کا دار مدال ایک ہوتا ہے کہ اس کا nature کیا ہے and link of the conductor and number three area of the cross section یعنی جو conductor کا جو conductor میں جو cross section اس کا ہوتا ہے یعنی ٹھکنس جو ہوتا ہے اس پر ہوتا تیمپریچر پر اس پر ہی اس کا دار بھدار ہوتا ہے تو یہ تھا اومز لا یہ تھا اومز لا اب ہم آگے بڑھیں گے اب ہم کریں گے ویریفائی how اومز لا is ویریفائی in the لیبورٹری یعنی اگر ہمیں لیبورٹری میں اومز لا کو ویریفائی کرنا ہو تو ہم کس طرح اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس کے لیے پہلے میں یہاں پہ ایک ڈیاغرام بنا گا ڈیاغرام وہ ڈیاغرام اس طرح ہے پہلے ہم لے لیں گے یہاں پہ اس طرح بنائیں گے موسیقی موسیقی تیو سٹ دیو موسیقی کرنٹ آئے دیکھو کیا کرنا ہے ویرپیشن آف اومدلہ ویرپیشن آف اومدلہ پہلے ہمیں اس دیاگرام سرکی دیاگرام کو سیٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ اس کو سیٹ کیا ہے یعنی اس میں کیا کیا چیز اس میں ہم ایمیٹر اور وولٹ میٹر ریزیسٹانس اور کی اور وائر یہ چیزیں ہمیں اس ایکسپریمنٹ کو کرنے کے لیے رکحیر ہوتی ہیں پہلے اس کو سیٹ کرنا ہے اس طرح جوڑنا ہے اس کو اس کی بیعت کیا کرنا ہے پہلے ہم پہلے ہم یہاں پہ ایک سیل جوڑتے ہیں اور اس ایمیٹر سے کرنٹ کی پائمائش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کرنٹ اس گھنڈکٹر میں کتنا فلو کرتا ہے اس میں سے کتنا کرنٹ فلو کرتا ہے اس کے بیعت کیا کرتے ہیں اس کے بیعت ہم دو سیل کا استعمال کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ دیکھتے ہیں ایمیٹر سے یہاں دیکھتے ہیں یہ نیکنو آئیر جو ہے اے بی اس میں سے کتنا کرنٹ فلو کرتا ہے اس کے بیعت ہم تین سیل کا استعمال کرتے ہیں یعنی سیلوں کی دیداد ہم بڑھاتے ہیں دوبارہ ہم یہاں پہ نوڈ کرتے ہیں کہ ایمیٹر جو ہے ایمیٹر کی ریڈنگ کیا ہے یہ کیا ریڈنگ دکھاتا ہے کہ کتنا وولٹیج اس اے بی جو یہ نیکرو وائر ہے اس میں سے فلو کرتا ہے ہے اور سیلوں کیا ہے اور اس کے بیعت ہم چار سیلوں کا استعمال کرتا ہے اور نوڈ ریڈیج اندہ ایمیٹر اور وولٹی میٹر یہاں پہ یہ وولٹی میٹر ہے یہاں پہ ایمیٹر ہے اور ہم ریڈنگ جو یہ دکھاتے ہیں ان کو ہم نوڈ کرتے جائے then plot a drop between current and potential difference تب ہم اس current یعنی ایمیٹر کرنٹ کیا کرتا ہے کرنٹ میجر کرتا ہے اور وولٹ میٹر جو ہے یہ پوٹنشل ڈیفرنس میجر کرتا ہے پوٹنشل ڈیفرنس کتنا ہے تو پھر ہم ان دو چیزوں کے درمیان گراف پول آٹ کریں گے یعنی گراف ہم اس کا بنائیں گے کس کے کرنٹ اور پوٹنشل ڈیفرنس کی جو ریڈیکس ہے ان کو ہم اس کا ہم گراف بنائیں گے جس گرافیل بھی اسیٹریٹ لائن یعنی جب اس کا ہم یہاں سے ہم کرنٹ لے لیں گے یہاں سے ایکس ایکسیل سے کرنٹ اور وای ایکسیل سے ہم وولٹیج لے لیں گے اور ہم دیکھیں گے یہ اس کا گراف بنتا ہے یہ گراف جو اس کا ہے یہ سٹریٹ لائن ہے یہ شوز کہ کرنٹ فولوینک رویٹ کاندکٹر ہے اس ڈیرکٹل پروپورشن کو در پوٹنشل ڈیفرنس اکرس چیز کی جو ریڈیفرنس ہوجاتا ہے کہ کرنٹ جو فولو کرتا ہے کاندکٹر کے ذریعے سے وہ ڈیرکٹل پروپورشن ہوتا ہے جو اس کاندکٹر کے بیچ میں جو وولٹیج ہوتی ہے اس وولٹیج کو وہ ڈیرکٹل پروپورشن ہوتا ہے اور ہم میتھمیٹی کے لیے یہاں پہ دوبارہ لکھیں گے آئی آئی یعنی کرنٹ اس ڈیرکٹل پروپورشن ٹو وی یعنی کرنٹ اس ڈیرکٹل پروپورشن ٹو وولٹیج اور دوبارہ یا وی ڈیرکٹل پروپورشن ٹو آئی تو اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم ایک ایسا بھی لکھتے ہیں وی ایس ایک وال ٹو آر آئی جو ہم نے اوپر دکھایا ہے وہ مزلاب میں اور اگر ہم آر یہاں پہ ہی رکھیں گے آر آر ایس ایک وال ٹو آر ایس ایک وال ٹو وی ہم یہاں پہ اس آئی کو ہم ٹرانسپر کریں گے لیپٹ سائیڈ میں تو یہ اس کو ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو وی بائی آئی یہ بنتا ہے وی بائی آئی that means ریزسٹن جو ہوتا ہے یہ وولٹیج اور کرنٹ کے ریشو کے برابر ہوتا ہے ویر آر ایس ایک کارڈ ریزسٹن سا کنڈکٹر تو اس طرح جو ہے ہم لیپٹری میں اس لہ کو تجربے سے ویریفائی کر سکتے ہیں یا محلوم کر سکتے ہیں پہلے بچوں یہ لہ جو ہے اومز لہ اور اس کی جو ایکسپیرمنٹل ویریفیکیشن ہے محلوم کر سکتے ہیں تو چند تظیم ہیں گئی موسیقی